ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج ہم ڈائیبیٹیز کے حوالے سے بات کریں گے ہمیں جوئنگ کیا ہے پروپیسٹر ڈاکٹر خالب نحمود خان نے جو کے کمچالکنی پوزیشن ہے سب سے پہلے تو ہم ڈائیبیٹیز کی بات کریں ڈائیبیٹیز ہے کیا شکر بیسیکلی ایک سنڈروم کا نام ہے جس میں ہماری بلڈ شکر جو ہے لیول پڑھ جاتا ہے ایک لیول ہوتا ہے ہیموگلومن ایون سی جو کہ ہمیں تین مہینے کی شگر کسی بھی پیشن میں بتا دیتی ہے اگر وہ سکس پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہے تو ہم ایسے پرسن کو ڈائیبیٹک پیشنٹ لیبل کر دیتے ہیں اسی طرح اگر کسی کی ناشتے سے پہلے شگر جو ہے وان ٹوانٹی سکس میلی گرام پار ڈیسی لیٹر سے زیادہ یا کھانے کے دو گھنٹے بعد 200 سے زیادہ ہے ایسے آدمی کو بھی ہم شگر کا مریض لیبل کر دیتے ہیں شگر کی کئی اقسام ہیں جس میں دو کامن ہے ایک تو ینگ لوگوں میں ہوتے ہیں جس کو ہم ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور سیکنڈ ہوتی ہے ایڈلٹ اون سیٹ جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے بسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری عمر انسولین لینی ہوتی ہے اور دی ادھر ہینڈ جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک ہیں ایسے لوگ ہیں جو ابیز ہوتے ہیں جن کی ایج مور دن فورٹی ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹین ڈائیٹ کے ساتھ ادویات پر رہ سکتے ہیں بٹ ان سرٹن کنڈیشن ڈی آلسو نیڈ انسولین اچھا رکھ سب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ڈائیبیٹک جو پیشنز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ڈائیبیٹیز ہے اب وہ کچھ ایسا چلکی رہتے ہیں اس کے بات کسی نکسی اگر فاملی ہسٹری نہیں ہے تو ایسے کونسے سنپنز ہیں جس سے ڈائیبیٹیز جو ہے اس کو ڈائیبیٹیز کیا ہے دیکھیں اس میں جو دو سے تین بڑی علامات ہیں ایک تو بھوک کا زیادہ لگنا پیاس زیادہ لگنا اور یورین کا بار بار آنا مثلا ایک نارمل آدمی رات کو ڈاس یا گیارہ بجے سوتا ہے تو صبح نماز کے وقت اٹھتا ہے اس کو رات اٹھنا نہیں پڑتا اب اچانک وہ دیکھتا ہے کہ رات گیارہ بجے سونے کے بعد صبح نماز تک اسے دو یا تین دفعہ اٹھنا پڑا ہے تو سرٹنلی اسے سوچنا چاہیے کہ is there something wrong so اس پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا بلاڈ شوگر لیول چیک لگا ہے اچھا اب جب شوگر پیشنٹ اگر ڈائیبیٹیز ڈائیگنوز ہو بھی گئی ہے جنیٹک کے علاوہ بھی بہت ساری ریزن ہے اسے میں نے اویسٹی کو دیکھا بھی ایک تو میں نے دو ٹائپ آر بتائیں اس کے علاوہ ایک ہم کہتے ہیں maturity onset of diabetes in young people so اس کی بھی فردر سکس اکسام ہے اس کے علاوہ gestritional diabetes like pregnant females میں ہوتی ہے so ان میں جو نارمل healthy people ہیں یا نارمل ڈائیبیٹک لوگ ہیں ہمیں ان میں لیول جو شگر لیول ہے فردر ڈراب ڈاؤن کرنا پڑتا اس سے بھی کام رکھنا پڑتا ہے تو دیکھ کہ فیٹس پہ یا جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس پہ کمپلیکیشن سے بچا جا سکے کیونکہ ادھروائیز اگر شگر زیادہ رہے گی تو کیا ہوگا کہ بچے کے ساتھ کا سائز بڑھ جاتا ہے یا اور فردر کمپلیکیشن بھی ہو سکے ٹھیک ہے اور ڈیابیٹیز کے لیے کیا رسک کو ایوویٹ کرنے کے لیے اگر ہو جائے تو کیا ہیتیاتی تباویر دنیتا ہے ٹھیک ہے once you are labeled as a diabetic patient سب سے پہلے یہ ہے کہ پرہیز پرہیز میں ہمیں ڈائیٹ ہے اب ڈائیٹ جو ہے we should have balanced healthy ڈائیٹ اب ڈائیٹ کسی بھی انسان کی جو ہے اس میں around 40 to 60% کاربو ہائیڈرٹس ہوتے ہیں اب کاربو ہائیڈرٹ آپ رفلی کہہ سکتے 50% اب کاربو ہائیڈرٹ کی آگے فردر اقسام ہے ایک رفائنڈ شگر ہے جیسے چینی ہے اور دوسری ہماری میکس یا سٹارچ لائک ہے ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ کاربو ہائیڈر لیں جن کا لو گلائسیمک انڈیکس ہو لو گلائسیمک انڈیکس سے کیا مراد ہے کہ ہم 50 گرام کسی بھی ٹیسٹر فونڈ کا لیتے ہیں with white bread اگر تو لیس دن 55 ہے تو وہ لو گلائسیمک انڈیکس فونڈ کا لاتی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ مثال اس میں ہمارے پاس دالیں ہیں یا جو براؤن بریڈ ہے on the other end ہائی گلائسیمک انڈیکس فونڈ وہ ہے جن میں ریشو جائے above 70 چلی جاتی ہے جس میں آلو ہے چاول ہیں تو ہمیں ایسی فونڈ avoid کرنی ہے پھر کاربو ہائیڈرٹ کے ساتھ ہم نے جو دوسری چیز دیکھنی ہے کہ کاربو ہائیڈرٹ کے آگے فائبر کی صورت میں ہے جیسے عام روٹین میں ہم کہتے ہیں دو طرح کے فائبر ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو انسولیبل ہوتے ہیں اور ایک سولیبل انسولیبل وہ فائبر ہیں جیسے اس مغول کا چھلکہ ہے یہ جو ہیں ایسا چھ انہرٹ ہوتے ہیں باڈی کو کچھ نہیں کہتے لیکن ہیلپ کرتے ہیں ہمارے جی آئی ٹرانزیٹ کو جیسے ان دیابیٹک پیشنٹ میں کبز کی ایک شکایت کامن ہوتی ان کو کبز نہیں ہوگی سو جی آئی کو ریگلویٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور دی ادر ہینڈ جو سولیبل فائبر ہیں جیسے سیب ہے سیب چھلکے سمیت سو وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اور ایک تو وہ گلایسیمک انڈیکس کام کرتے ہیں اسی طرح لگیونز مٹر ہیں جاں ڈیفرنٹ دالے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے باڈی کو میٹابولیزم کو بھی ریگلویٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے جسم میں ہیچ ڈی ایل جو پروٹیکٹیو لپرز کا حصہ ہے جو دل کے اٹیک سے بچاتا ہے یہ اس کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں اور دی ادر ہینڈ دوسرے جو ایلیمیٹس ہیں ان کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں یعنی کی گلایسیمک جو ہے شوگر کا جو کنٹرول ہے اس کو بہتر کرنے مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ انسولین کا تو یہ بتا رہے ہیں میں خود انسولین لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے جو گلکوفیج ہے وہ کھانے سے پہلے کھانی چاہیے کھانے کے بعد کھانی چاہیے گلکوفیج جو گلکوفیج جو ہے ٹھیک ہے فرات آئیں کیو سومج فوں مجھے کو کالنگ جی رکھا گلکوفیج جو ہے آئیڈلی یہ کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد کھانی چاہیے کیونکہ کھانے سے پہلے کھیں گے تو کئی دفعہ یہ جی آئی اپسیٹ کرتی دو کیا گلکوفیج کی نئی جو اقسام آگئی ہے جو ایکسار فامولیشن ہے جو سسٹین ریلیز ہے وہ جی آئی اپسیٹ کم کرتی ہیں پھر بھی گلکوفیج جو ہے وہ کھانے کے درمیان کھانی ہے کھانے کے بعد کھانی ہے پہلے نہیں ٹھیک ہے کھانے کے بعد آسور اکساب ڈیابیٹیز نو ڈاوٹ بہت خطرناک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اب اس کی ریشو میں بہت زیادہ اضافہ آ رہا ہے اس کی بڑی ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ لائف سٹائل ہمارا ایسا ہے جی ایک تو ہمارا ریزن بہائنڈ کے ہمارا ایک تو سٹریس فول لائف سٹائل ہے عبیسٹی ہے اور جنگ ایٹنگ حیبیٹس ہے مثلا کھانے میں کیا ہونا چاہیے اعتدال پسندی ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد ڈیزرٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے اب اس میں کیا یہ سپیشلی میں شگر کے مریضوں کے لیے بتا رہا ہوں ہمارے ایک میس کنسیپٹ ہے کہ کھانے کے بعد فروٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو لوگ کیا کرتے کریم چاٹ بنایا ہوگا یا کھیر کھیر یا کیک تو اس کے بجائے اگر فریش فروٹ کا استعمال کر لیا جائے تو دیٹ ویل بی مور بینیفیشل سیمیلرلی ان لوگوں کے لیے ایک احتیاط کی بڑی چیز ہے کہ ان کو اپنے میل جو ہیں وہ سکس آرز اپارٹ کرنے چاہیے اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ نہیں ہے کہ میل سکپ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس میں شگر لوہ نیکا بھی خرشہ ہوتا ہے دوسرا اگر کہیں پہ انہوں نے کھانے پہ جانا ہے تو بہتر ہے کہ فریش شروع میں کئی دفع ہوتا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے وہاں پہ سرک کیا جاتا ہے بریڈ سرک کی جاتی ہے تو بریڈ کی بجائے وہاں پہ سیلڈ ہوتا ہے جس میں فریش سیلڈ بغیر کریم کے وہ لے سکتے ہیں فروٹ لے سکتے ہیں اسے ایک تو پیٹ کو بھی سکون ملے گا اور ان کا جو ایک سرٹن پورشن ہے ڈائٹ کا جس میں اگر وہ سلاڈ والا فروٹ شارٹ لیتے تو وہ زیادہ بینیفیشل نہیں پھر پھر روٹین کنٹنٹ جو ہے وہ ہمارا 1 گرام پر کے جی بڑی ویٹ کے لیے آسے ہونا چاہیے تو وہاں پہ پہ روٹین کونسی لے نہیں ہے سٹیم روست لے سکتے ہیں رادر دن اویلی والا لیا جائے وہاں پہ چپس فرائیڈ چپس کی بجائے اور جو سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے فیٹی فش اور دوسری گرین ویجیٹیبلز یہ دو اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے شگر کے مریضوں کے لیے تو یہ دو چیزوں کا میکسیمم استعمال کیا جانا چاہیے پھر ایک اور چیز جو ہمارے ہاں کامن ہے کہ ہم بٹر کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں بٹر کی بجائے اگر ہم کنولا آئل یا پھر آلیو آئل کا استعمال زیادہ کریں تو وہ بھی بینیفیشل ہے سیمیلی نٹس کا استعمال جس میں ایلمنٹ اور اکھروٹ یہ ہمارے ایچ ڈیل لیول کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ادھر سے بھی ہمیں گلاسیمک انڈیکس کو بھی ہیلپ آنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا مصر کالن ہے جی روبینا اسلام علیکم اسلام جی میں نے دوکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پارہ ساکھ سے شگر ہے میں میڈیسن لے رہی ہوں لیکن جو اب جو میٹ ہے جیسے گل کو فیج ہے جس میں جیسے گلسا میٹ ہے جو اور میڈیسن ہے میٹ کی اسے میرا ستمہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو ہاں جی اب دوکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ انسولین میں بھی آپ کو گل کو فیج کھانی پڑے گی تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں اس میں دیکھیں جی اس میں اگر تو پہلے تو ہمیں آپ کا شگر لیول دیکھنا پڑے گا جہاں تک آپ جو پریپریشن کی بات کر رہی ہیں کہ ویڈا میٹ ہے یا سٹا میٹ ہے اس طرح کی جو پریپریشن اس میں اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گلوکو فیج یوزیلی جی آئی اپسیٹ کرتی ہیں تو اس کا ایک تو بیسٹ وی ہے کہ آپ کھانے کے دمیان لیں یا کھانے کے بعد لیں دوسرا اس کی جو ابھی میں نے بتایا کہ سسٹینڈ ریلیس پریپریشن اویلیبل ہوگی ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے یا ہمارے پاس آپ لیٹسٹ کچھ اور عدویات آگئی ہیں تو آپ کو اپنے ڈیابیٹالوجسٹ یا اپنے فیزیشن سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو لیٹسٹ عدویات لکھ دیں جو کہ جی آئی اپسیٹ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا رکھ سب جن کو شوگر ہوتی ہے یا تو وہ اپنے زندگی سے شوگر بلکل ہی چیزیں لیں گے جیسے آئیس کریم ہے جیسے مٹھائی ہے تو یہ چیزیں اس کی شوگر بڑھائیں گے اور لانگ ٹرم شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشن ہے جو کہ ہمارے باڈی کے ہر عزا کو متاثر کرتی ہیں جیسے آنکھ ہے دل ہے فالج کا اٹیک کا ہونا ہے یا ٹانگوں کا پاؤں کا زخم ہو جانا یا پاؤں کا ایون کئی دفعہ زیادہ پاؤں کا زخم بڑھ جاتا ہے کہ پاؤں کا کٹنا پڑ سکتا ہے تو ان تمام چیزوں کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بیلنس ہیلڈی ڈائیٹ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ میٹھا تو لے لے لیکن میٹھے کی قسم چینج کر لیں بجائے اس کے وہ سویٹنر لے لے آرٹیفیشل سویٹنر یوز کیا جا سکتے سویٹنر کونٹیٹی یا فریش فروٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آئس کریم مٹھائی یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرے ہیں سوڑک سب اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ شوگر بہت زیادہ آپ کے دیگر مسائد بھی امریک کرتی ہے کون کون سے اس آرگن سے شوگر ڈائیٹکل ڈائیٹکل میں نے جیسے ابھی بتایا کہ شوگر کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک فالچ اور اسی طرح ریٹینوپیتی آنک کا انیشلی تو دندلہ پان آئے گا یا کیٹریکٹ ہوگا اور والٹی میلی بنائی بھی جا سکتی ہے سیمیلرلی گردوں پر ڈائیبیٹک نیفروپیتی پاکستان میں آپ دیکھیں اس وقت گردوں کے مراز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جس کی وعیسے انڈ سٹیڈ رینل ڈیزیز بڑھ رہے ہیں اور ڈائلیسز کروانی پڑھتی ہے اور لازلی انفیکشن کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آسر رکھ سب آج کی ٹاپک کے حوالے سے کوئی مسیج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں ایک ہی مسیج ہے جی کہ ہمیں جو شام کھانا ہے وہ اگر ہم جلدی کھالیں اراؤنڈ ایٹی ایم اور اپنے لیے رات کے وقت چہل کدمی کیونکہ ہمارے ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم لوگ ہمارا ایٹنگ سٹائل بڑھ گیا ہے سیکنڈ ہم وک نہیں کرتے سو ثریٹی منٹ وک ہمیں شوگر بلڈ پریشر اور یورک ایسیڈ سیمیلی اوبیسٹی ان تمام امراض سے بچا سکتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ آپ بہت بڑھ بریسٹ بڑھ بہت ضروری ٹھیک ہوگی آج کا ٹاپک تھا ہمارا شوگر پیشن کے حوالے سے اور ہم نے پرابر گائیڈنس بھی دی کہ آپ کس طرح سے اپنی شوگر کو کیور کر سکتے اس کے رس کو کم کر سکتے ہیں اور جو ٹائپ چانل بھی ہے جاغ لاہور کے نام سے وہ اپلوڈ ہو جاتے آپ سے مرکات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ